الحمد للہ رب العالمين السلام علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین وعیالی ویعالی وآلہ وآلہ والسلام معزز والمحتر ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الواقع الحمد للہ یہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے اگر آپ مطمئن ہونے تو چھیک اگر نہیں تو آپ دوبارہ پھر وہ سوالات کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو ضرور وزٹ کرتے ہوں گے تو ہم آپ کے لئے پچھلے دنوں سے مسلسل ایک سلسلہ وار درسی قرآن پیش کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے تو اس درسی قرآن کے پس منظر میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں جن کا جواب دیں گے عبدالحفیظ انظر قرآنی صاحب تو چلیے دیکھتے ہیں کن لوگوں نے کیا سوالات کیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر گیر مسلم بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ بعد میں آیا ہوا ہے اور ان کا جو سناتن دھرم ہے وہ پانچ ہزار یا سات ہزار سال پرانا ہے تو ہم اسی مذہب کو کیوں نہیں مانیں گے جو پہلے آیا ہوا ہے جو بعد میں آیا اس کو کیوں مانیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ چودہ یا ساڑھے چودہ سو سال پہلے آیا ہوا ہے تو میں اس کی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ اسلام پہلے دنیا کا پہلا مذہب اسلام ہے یا جو وہ ہمارے پاس سوال رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سوال ہے قرآن جس انداز سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں قطن یہ بلکل بھی یہ اسلوب افتیار نہیں کیا گیا ہے کہ ہمارا مذہب یا آپ کا مذہب پہلے کون آیا بعد میں کون آیا ایک بات جو کلیر ہے ایک جگہ قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ آیا ہے یا یوہن ناس ستاکو ربکم الرزید خلقکم من نفسی واحدہ اے دنیا کے تمام انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا پہلی چیز میں جو آپ کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بات ہمارے ذہن میں رہے یہ ہم اور تم کی بات الگ ہو جائے ہم سب ایک ہیں یہ ہمیں قرآن کہتا ہے تو ایک ہی کی اولاد آدم کی آدم ہی سے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر ان دو کے ذریعے بیشمار مرد اور تنگنیہ میں فیلد آدم پہلے فرد تھے اور پہلے نبی تھے جنہیں یہی دین اسلام دیا گیا ان کا دین بھی یہی اسلام تھا پہلی چیز یہ ہمارے ذہن میں رہی دوسری بات جو میں آپ سے پیدا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں خدا بند تعالی ہم سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بندگی کریں خدا کے سامنے سر بسجود ہو جائیں اور وہ طریقہ کیا ہوگا بندگی کا اس کے لئے پیغمبر بھیجتے بھیجے گئے ہیں اور مختلف عوقات میں مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آئے ہیں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے اب اس میں یہ مسئلہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا یہ مسئلہ نہیں قرآن ہم سے کہتا ہے کہ سارے ہی پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے ہیں یعنی ہم سب انسانوں کے کوئی کسی کا نہیں فلاں مغرب کا ہے مشرد کا ہے فلاں اس مذہب کا ہے فلاں اس مذہب کا نہیں ہم ساتھ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جتنا بھی نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ہم سب کے نبی ہیں یہ بھی ہمارے سالے یہ ذہن بڑھیں اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ ہر قوم کے لئے ایک حادی ایک رہبر ایک رہنما بھیجا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف قومیں بستی ہیں ہر قوم کی طرح پیغمبر آیا ہے ہندوستان میں جو قومیں بستی ہیں یہاں بھی پیغمبر آئے ہیں اس قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے کہ یہاں بھی پیغمبر آئے ہیں اور پھر دوسری بات جو قرآن مقدس میں کہی گئی وَمَا عَسَلْنَا مِ الرَّسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ جو بھی رسول ہم نے بھیجا کسی بھی قوم کی طرف تو وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا یعنی اس کی زبان وہی تھی جو اس قوم کے لوگ بولتے تھے اور ان پر جو کتابیں نازل کہیں گئیں وہ بھی انہی کی زبان میں گویا اگر ہندوستان میں جو نبی آئے ہوں گے ان کی زبان وہی رہی ہوگی جو یہاں کی زبان تھی سانسکرہ وہ رہی ہوگی لہٰذا اس بات کو ہم ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا پیغمبر ان کا پیغمبر ہمارا دین ہمارا مذہب یا ان کا مذہب بنیادی ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں بنیادی طور اور ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں اگر ہم قرآن ہمیں کہتا ہے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے جو ایمان لانا ہے سب ہی پیغمبروں پر لانا ہے اب دیکھئے سوری بکرہ کی جو آخری یا اس سے پہری والی آیت تھے دو سو پچاسی آیت نمبر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لے آیا رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مان گیا اس ہدایت کو جو اللہ نے اس کی طرف نازل کی اور سارے مومنین جو ہیں وہ بھی مان گئے آمن الرسول بیما انزلہ الیہی ربی والمومن وہ سب یعنی رسول بھی اور مومنین بھی مسلمان یعنی سارے وہ ایمان لائے انہوں نے کس بر اللہ پر کل نامن باللہ ورسولی اس کے تمام رسولوں پر اور کتاب اس کی کتاب پر اس کے ملائکہ پر اس کے تمام رسولوں پر گویا ہمارے لئے کمپلسری ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر پیغمبر پر یہ مان لیں چاہے وہ ہندوستان میں آیا ہو عرب میں آیا ہو چاہے اس کی زبان عربی رہی ہو سنسکرت رہی ہو یا کسی اور زبان میں عبرانی رہی ہو کسی بھی زبان کے ساتھ تمام کتابوں پر اللہ کی تمام کتابوں پر وہ رسولی ہے اس کے تمام رسولوں پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ قرآن ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے لَا نُفَرِّقُ ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان لَا نُفَرِّقُ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے کہ وہ اچھا ہے وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے نہیں ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں اب آئیے اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے آئے تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات نہ مانی جائے جو داست میں آئے بس انہی کی بات مانی جائے اصل میں اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آتے رہے جب یہ پیغام اس میں کوئی خلل ہوا اس میں کوئی تبدیلی آگئی اس میں کچھ ملاوت ہو گئی تو نئے نئے انبیاء آتے رہے نئے نئے پیغمبروں کو بھیجتے رہے اب سلسلہ چلتا رہا دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے ماننے والے تھے اس کے ماننے والے تھے انہوں نے جب ان کو مانا ان کو مسلمان کہا جانے لگا وہ اسلام کے ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے ایک دور تک پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لیا اس وقت جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کو مسلمان کہا جانے لگا اور جو قڑے رہے کہ ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے یا موسیٰ سے پہلے والے پیغمروں کو مانیں گے ان کے لئے پھر جو لفظ استعمال کیا جانے لگا ان کو یہودی کہا جانے لگا موسیٰ کے ماننے والے اور پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو مسلمان کہا جانے لگا یعنی وہ اسلام کے ماننے والے پھر اس کے بعد تقریباً پانچ سو سال کے بعد پانچ سو سے کچھ عرصات بعد میں جب آخری پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت کچھ لوگوں نے انکار کیا آپ کو ماننے سے انہیں کہا بس ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں بس ہمارے لئے کافی ہے موسیٰ کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں ماننے ان کو پھر عیسائی کہا جانے لگا نصارہ کہا جانے لگا ان کو نصارہ کہا جانے لگا حالانکہ موسیٰ کے ماننے والے جو تھے چاہیے تھا کہ ان سب کو کی عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں نہ صرف عیسیٰ کو بلکہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ ان کو بھی مانتے ہیں ایسا نہیں ہوا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر وہ سب پر عمروں کو مانتے ہیں تب تک عیسیٰ بتانے والے اس کے بعد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو بھی ماننا چاہیے فرق یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے ہم سب کی سوچ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہم سب کو مانتے ہیں لا نفرق بینہ حدیم الرسول اسی طرح چاہیے تھا کہ سب کو تمام لوگ جو کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لئے یہ پیغمبر ہے کہ آئیے ہم سب سب پیغمبروں کو مانیں تمام ہی انبیاء کہ ماننے والے ہم بنیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے والے سننے والے اس پر غور و فکر کرنے والے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنیں یہ کوئی مسئلہ نہیں پہلے کون آیا بعد میں کون آیا بعد میں کون آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہماری مانو اس کی نہیں ہم میں آپ تو اس بات کو ہم ختم کریں گے اور ہم کوشش کریں ہم سب ملکر جس طرح تمام انبیاء کو ہم ماننے والے ہیں آئیے آخری پیغمبر کو بھی مانیں اس کے دیا ہوا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے زندگیوں کو سامانیں اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے